اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو مائی یوٹیب چینل کوڈ ویڈ ملک سی چان امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اللہ پاک کی حضور مان میں ہوں گے لاسٹ لیکچن میں ہم نے دیکھا تھا اس ٹی ایمیل کا انٹروڈکشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس کے لیے کون سا ایڈیٹر کون سا براؤزر وغیرہ یوز کریں گے میں نے وی ایس کورڈ ڈریکمنٹ کیا تھا ایوپس ہو کہ آپ نے اس کو انسٹال کر لیا ہوگا اس کے بعد میں آپ چلتا ہوں وی ایس کورڈ کے اندر میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیج شو ہوگا اس طرح کا پیج آپ کے سامنے اوپن ہوگا تو آپ نے نیو فائل کو اوپن کرنے اسٹارٹ کے نیچے نیو فائل لکھا ہوا ہے آپ یہاں پہ کلک کر کے نیو فائل کو اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہ فائل میں جائیں یہ لیفٹ ٹاپ کرنر پہ فائل لکھا ہے اس کے اندر فرسٹ ون اوپشن ہے نیو فائل اس پہ کلک کر کے بھی آپ نیو فائل میں جا سکتے ہیں یا اگر آپ ایسا نہیں آنا چاہتے آپ کنٹرول این پریس کریں تو آپ نیو فائل میں آ جائیں گے اب اس میں ہوتا کیا ہے ایسٹی ایمل میں کمپلیٹ جو بھی آپ نے کام کرنا ہے کوئی بھی آپ نے فنکشنیلٹی پرفارم کرنی ہے تو اس کے لیے آپ ٹیگ کا یوز کرتے ہیں ٹیگ بیسیکل اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ایک لہز دین اور گریٹر دین کا سائن جو ہوتا ہے اس کو ٹیگ بولا جاتا ہے اس کے اندر جو بھی چیز لکھی جاتی ہے وہ ٹیگ ہوتی ہے جیسے میں اگر اس کے اندر اپنا نام لکھ دیتا ہوں زیشان تو زیشان نام کا یہ ٹیگ بن جائے گا اور ایسٹی ایمل میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی ٹیگ آپ نے اوپن کرنا ہوتا ہے اسے کلوز کرنا بھی لازمی ہوتا ہے جیسے میں نے یہ زیشان نام کا ٹیگ بنائی ہے تو اس کو میں کلوز بھی کروں گا کلوز کس طرح سے کرتے ہیں بلکل ویسے جیسے ہم نے اوپن کی ہے ویسے لکھنے لکھ لیتے ہیں اور اس سے پہلے یہ لکھنے سے پہلے ہم back slash کا یوز کرتے ہیں تو یہ ٹیگ اس طرح سے کلوز کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ ہمارا ٹیگ اوپن ہوتا ہے اور اس طرح سے ہمارا ٹیگ کلوز ہوتا ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ میں نے آپ کو وی ایس کورڈ ہی کیوں ریکمنٹ کیا ہے اس میں بہت زیادہ بینیفٹ ہونے والا ہے بہت زیادہ اس میں اس طرح کی چیزیں ہیں اس طرح کے آپ نیو نیو فیچرز ہیں کہ آپ کے لئے بہت آسانی ہونے والی ہے یہ ہم نے یہاں پہ ٹیگ لکھا ہے اور یہاں پہ ٹیگ ہم نے کلوز کیا ہے تو وی ایس کورڈ خود بخود کورڈ اس کو ٹیگ کو کلوز کر دیتا ہے ہمیں ٹیگ کو کلوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے لئے کرنا کیا ہوگا ابھی اس کو نہیں پتا کہ یہ ایس ٹی ایمل کی فائل ہے تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ یہ سارا کم خود بخود ہی کرتا جائے تو ہم سب سے پہلے کورڈ لکھنے سے پہلے ہم یہاں پہ فائل سیو کر لیں گے یہ میں فائل پہ کلک کرتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ اپشن ہے سیو ایز اس پہ میں کلک کرتا ہوں اور یہ میں نے دیکسٹاپ پہ ایک فائل بنا رکھی ہے جس کا میں نے نام رکھا تھا اس کو کلک کرتا ہوں اور اس کے اندر میں فرس کرتا ہوں لیکچر کا آج کا نام رکھتا ہوں فرسٹ فرسٹ میں نے لکھ دیا اس کے بعد آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے جب بھی ایس ٹی ایمل کی کوئی فائل آپ نے سیو کرنی ہے تو اس کو ڈاٹ ایس ٹی ایمل کی ایکسٹینشن سے سیو کرنا ہے جیسے میں نے فرسٹ فائل کا نام رکھا ہے تو میں یہاں پہ لکھوں گا فرسٹ ڈاٹ ایس ٹی ایمل یہ ڈاٹ ایس ٹی ایمل کی ایکسٹینشن سے سیو ہوگی میں سیو پہ کلک کرتا ہوں اور یہ دیکھو یہاں پر شو ہو گیا فرسٹ ڈاٹ ایس ٹی ایمل اب اس کمپائلر کو پتہ چل گیا کہ یہ جو فائل لکھ رہا ہے یہ ایس ٹی ایمل کی فائل ہے اس میں ٹیگز یوز ہونے ہیں ابھی دیکھو میں ٹیگ لکھتا ہوں فرض کرتے ہیں میں زشان کا ٹیگ لکھ دیتا ہوں میں اس کو دیکھو خود بخود اس نے آگے بند کر دیا ٹھیک ہے میں نے یہ اوپن کیا ہے ٹیگ اور اس نے یہ ٹیگ کلوز کر دیا خود ہی میں آپ کو پھر ایک مرتبہ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھو میں نے یہاں پہ لکھا زشان اور یہ دیکھو اس نے خود بخود آگے کلوز کر دیا تو ایس ٹی ایمل میں سب سے جو پہلا ٹیگ ہوتا ہے وہ ایس ٹی ایمل کا ہی ٹیگ ہوتا ہے ایس ٹی ایمل ٹھیک ہے یہ دیکھو اس نے خود کلوز کر دیا ھٹی ایمل کے اندر سب سے پہلا جو ٹیگ ہوتا ہے وہ ہیڈ کا ٹیگ ہوتا ہے یہ ہیڈ کا ٹیگ یہ دیکھو اس نے خود بخود اس کو کلوز کر دیا اب ہیڈ بیسیکلی کیا ہوتا ہے یہ ہم نے فائل سیو کی ہے فرسٹ ڈاٹ ھٹی ایمل جب ہم فائل کو اوپن کریں گے تو اوپن کرتے ہیں میں اس کو اوپن کرتا ہوں اس کو میں یہاں پہ منیمائز کرتا ہوں اور یہ stml lectures کو میں open کرتا ہوں اور اس کے اندر یہ دیکھو ہماری first نام کی فائل save ہو چکی ہے اسی کو میں open کر لیتا ہوں آپ نے جو بھی فائل save کرنی ہے اس کو ہمیشہ browser میں ہی open ہونا ہے جو بھی فائل ہم نے ابھی save کی first name سے تو یہ browser میں open ہو گئی یہ دیکھو تو ہم نے ابھی تک کیا کیا ہے ہم نے ہم اپنے code کی طرف واپس چلتے ہیں ہم نے کیا کیا first.html کے نام سے save کر دی اور ہم نے ایسٹی ایمل کے ٹیگ لکھے اور اس کے اندر ہم نے ہیڈ کا ٹیگ لکھ دیا اب میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو سکرین ہے اس پہ ہیڈ والا کام شونی ہونا ہیڈ میں ہم جو کام بھی کرتے ہیں یا تو وہ بیک گراؤنڈ پہ ورک کر رہا ہوتا ہے یا وہ اوپر ہیڈ میں ہوتا ہے اوپر ٹاپ میں اس جگہ پہ ہمارے ٹائٹل وغیرہ میں ہوتا ہے تو ہیڈ کے اندر ہم ایک اور ٹائگ کا یوز کرتے ہیں ٹائٹل کا ٹھیک ہے میں یہاں پہ ٹائٹل کا ٹائگ لکھتا ہوں اور یہ بھی خود و خود کلوز ہو جائے گا آگے اس کے اندر میں لکھ لیتا ہوں می پھرسٹ وے پیج میں لکھ لیتا ہوں می پھرسٹ وے پیج ابھی دیکھو میں اس کو سیو کرتا ہوں کنٹرول ایس پریس کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ آکے میں ریفرش کرتا ہوں تو یہ دیکھو ہمارا اوپر ٹائٹل شو ہو رہا ہے یہ دیکھو می پھرسٹ وے پیج جہاں ہمارا ٹائٹل شو ہو رہا ہے تو ہم ہیٹ کے اندر جو ٹائٹل کا ٹائگ ہوگا اس کے اندر ہم جو بھی لکھیں گے وہ ہمارے ٹائٹل پہ شو ہوگا جیسے گوگل ایک ٹائٹل ہے یوٹیوب ایک ٹائٹل ہے ورسپ ایک ٹائٹل ہے اسی طرح میں نے اپنی ویب سائٹ کا ٹائٹل رکھ دیا می فرسٹ ویب سائٹ ہیٹ سے باہر آتا ہوں میں اور یہاں پہ ہمارا سب سے جو مین ٹائگ ہوتا ہے وہ آ جائے گا جس کو بولتے ہیں بوڈی بوڈی کا ٹائگ میں اس کو یہ اس نے خود بخود کلوز کر دیا اور اس کے اندر ہم جو بھی لکھتے ہیں وہ ہمارا سکرین پر ڈسپلے ہوتا ہے فرض کرتے ہیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں آئی ایم ملک سیشان میرے یہ لکھتا ہی میں اس کو سیو کرتا ہوں اور جاگ کر یہاں ریفریش کرتا ہوں تو یہ سکرین پر ڈسپلے ہو چکا ہے آئی ایم ملک سیشان ہم یہاں پر جو بھی لکھیں گے وہ سکرین پر ڈسپلے ہو جائے گا بوڈی کے اندر ہم جو بھی لکھیں گے وہ سکرین پر بلکل ویسے کا ویسا ڈسپلے ہو جائے گا اب اگر آپ چاہتے ہیں اس کے اندرہ آگے آپ ایک دو تین چار پانچ چھ ساتر نو دس یہ سارا کچھ لکھیں تو آپ ایسے لکھا آپ نے اور جا کے اس کو یہاں پہ ریفریش کیا تو یہ یہاں پہ آ گیا تو آئی ہوپس ہو کہ آپ کو اس کا بیسک سینٹ ٹیکس سمجھ آیا ہوگا ایک مرتبہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں سب سے بہلے ایسٹی ایمل کا ٹیگ ہوتا ہے آپ نے جو بھی ٹیگ اوپن کرنا ہے اس کو کلوز کرنا ہے ساتھ میں ایسٹی ایمل کے ٹیگ کے اندر ہیڈ کا ٹیگ ہے ہیڈ کے ٹیگ کے اندر ٹائٹل کا ٹیگ ہوتا ہے ہم ٹائٹل کے ٹیگ کے اندر جو بھی لکھتے ہیں وہ ہمارے اوپر بارڈر میں ٹائٹل میں شو ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس بوڈی کا ٹائپ ٹیگ آتا ہے بوڈی کا ٹیگ سب سے مین ٹیگ ہوتا ہے اس کے اندر ہم جو بھی لکھتے ہیں وہ ہمارا سکرین پر ڈسپلے ہوتا ہے ہم نے جو بھی سکرین پر ڈسپلے کروانا ہوتا ہے وہ ہم بوڈی کے ٹیگ کے اندر رکھتے ہیں تو اس طرح سے یہ ہمارا ایسٹی ایمل کا سینٹ ٹیکس ہے اس طرح سے ایسٹی ایمل کا سینٹ ٹیکس ورک کرتا ہے تو آئی ہوپس ہو کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرینڈز سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں تھینکیو سو مچ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ آپ